السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین آپ کا استقبال ہے ہمارا وظیف اشتار چینل پر دوستو آپ کا آنا مبارک ہو آج میں آپ کے لئے بہت ہی بڑی چیز اور بہت ہی بڑا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو اگر ہم کسی کو اپنی زندگی میں بسانا چاہتے ہیں اور اگر ہم کسی سے پیار کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں خواہو کسی بھی لڑکی سے ہو خواہو کوئی بھی لڑکی ہو یا وہ کوئی بھی لڑکا ہو میرے دوستو یہ عمل اس کے لئے بہت ہی پاورفل عمل ہے دوستو یہ عمل میں آپ کے سامنے جو لے کر آیا ہوا ہوں یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی تجربے کار ہے چلو دوستو میں شروعات کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کو میرے دوستو جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو دھیان سے سننا ہے اور جیسے جیسے میں آپ کو عمل بتاؤں ویسے ہی آپ کو یہ عمل کرنا ہے کیونکہ یہ عمل بہت ہی تجربے کار ہے اس کے خلاف اگر آپ نے عمل کیا تو آپ کو نقصان دے ہو سکتا ہے اس لئے دوستو آپ میری بات کو غور سے سنتے رہے اور ایسے ہی کرتے رہے جسے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں چلو دوستو میں شروعات کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کو ایک ایسا سادہ کاغذ لینا ہے سادہ کاغذ لینے کے بعد آپ کو اس کے اوپر لائن بنانے ہے پہلی لائن یہاں بنے گی اس کے بعد نیچے آ جانا ہے اور دوسری لائن آپ کو اسی کے برابر میں یعنی نیچے بنانی ہے اس کے بعد آپ کو نیچے آ کر کے تیسری لائن ایسے بنانی ہے اس کے بعد آپ کو چوتھی لائن ایسے بنانی ہے اور ان کو بنانے کے بعد آپ کو چائر لائن ایسے بنانی ہے دوسری یہاں پر اور تیسری یہاں اور چوتھی یہاں دوستو یہ تین تین خانے ہو گئی اگر ادھر سے دیکھیں گے آپ تب بھی تین خانے ہیں ادھر سے دیکھیں گے تب بھی تین خانے ہیں یہ چاروں طرف سے ہر طرف سے تین تین خانے ہیں ان کے اندر آپ کو کیا لکھنا ہے وہ آپ دیکھ لے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہاں نمبر ایک لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو اس سیڈ میں آ جانا ہے جیسے میں ترتیب آپ کے سامنے بتا رہا ہوں ایسے ہی آپ کو یہ عمل کرنا ہے دوسرا نمبر یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں آنا ہے اور تیسرا نمبر یہاں لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں آنا ہے اور چوتھا نمبر یہاں لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو پانچوہ نمبر یہاں لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو چھٹا نمبر یہاں لکھنا ہے اور چھٹا نمبر لکھنے کے بعد آپ کو یہاں آ جانا ہے اور سات نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو آٹھ نمبر یہاں لکھنا ہے اور سب سے آخر میں آپ نو نمبر جو لکھیں گے وہ بیچ کے خانے میں لکھیں گے دوستو آپ یہ عمل قرآ کرنے کے بعد آپ کو نیچے آ جانا ہے اور نیچے جو میں آپ کو وڑ بتا رہا ہوں اس وڑ کو اس کے نیچے لکھنا ہے وہ وڑ ہے یا رزا کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یا رزا کو یا رزا کو آپ اوپر بھی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے دوستو یا رزا کو لکھنے کے بعد آپ کو اس کو 151 مرتبہ پڑھنا ہے اور 151 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس کاغذ کو بند کر دینا ہے اور اس کاغذ کو بند کر دینے کے بعد آپ کو یہ ایسے بنانا ہے دوستو ایسے اس کو بنانے کے بعد آپ اس کو ایک کاغذ اور میں لپیٹ کر دوسرا کاغذ ہو اس کو یہ کرنے کے بعد دوستو آپ اس کو ایسے کاغذ کے اندر لپیٹ دے اور ایسے کاغذ کے اندر لپیٹنے کے بعد آپ کو اس کے مٹی میں دفن کر دینا ہے اور مٹی میں دفن کرنے کے بعد آپ کو اس کو اوپر جو میں نے وڑ بتایا تھا وہ ایک سو اکیابان مرتبہ پڑھ کر کے اس کو اوپر آپ کو تین مرتبہ دم کرنا ہے اور دم کرنے کے بعد آپ کو اس کو مٹی کے اندر دفن کر دینا ہے اس کے بعد دیکھئے آپ کا محبوب آپ کی یاد میں تڑپ جائے گا اور وہ آپ سے پیار کرنے لگے گا آپ سے محبت کرنے لگے گا اور جو آپ چاہو گے وہ آپ کے سامنے لاکر حاصل کر دی